آج ہم زمین کی نہیں بلکہ پانی کی لڑائیاں دیکھنے والے ہیں جہاں کا راجہ شیر نہیں بلکہ مگرمچ ہے جو کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے ہی ساتھ میں اسے فیل ہوتا بھی دیکھنے والے ہیں تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں یہاں موجود زیبروں اور ویلڈر بیس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس سے بے خبر یہ دریا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جس میں پہلے تو ویلڈر بیس یہاں پہنچتے ہیں اور بعد میں زیبرا یہاں پہنچ کر یہ پانی تو پینے لگتے ہیں پر ان کی طرف بڑھتے ہوئے اس مگرمچ کی خبر کسی کو نہیں ہوتی اور جب یہ زیبرے آگے آ کر پانی پینے لگتے ہیں تو مگرمچ انہی کو ٹارگٹ کر چکا تھا اور پانی کے نیچے سے جا کر یہ اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے یہاں تو زیبرا کی پھرتی اس کے کام آ جاتی ہے اور وہ بچ کر نکل جاتے ہیں پر ان زیبرا کو کون بچائے گا جو دریا سے گزر کر اس پار گھاس کھانے کو جا رہے تھے کیونکہ اس دریا میں مگرمچ بھی رہتے ہیں جو ان زیبروں کو اپنے علاقے میں دے کر پاس آنے لگتے ہیں جب آگے والے زیبرا صحیح سلامت گزر جاتے ہیں تو ادھر کھڑے زیبروں کی حمد بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ بھی دریا میں اترنے لگتے ہیں یہاں ایک بار تو مگرمچ زیبرا پر حملہ بھی کرتا ہے پر زیبرا تو بچ کر نکل جاتا ہے اس کے بعد تین اور زیبرا بھی اس کے جبڑوں سے بچ نکلتے ہیں اور آخر یہ زیبرا اس کے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے جسے شکار ہوتا دے کر دوسرے مگرمچ بھی آ کر اسے دبوچ لیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ مارا جاتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایسا ہی ان ویلڈر بیسٹ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے جو پانی پینے جا رہے تھے ویسے تو تعداد میں یہ زیادہ تھے مگر مگرمچ بھی ان پر حملے پر حملہ کیے جا رہا تھا اور آخر میں یہ ویلڈر بیسٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہونے والا تھا ان پر بھی جہاں مگرمچ پہلے ہی حملے میں اسے کابو کر لیتا ہے پر ابھی بھی اس کا ایک حملہ باقی تھا کیونکہ اسے مزید بھوک لگ چکی تھی اور یہ پہلے والے کے ٹکڑے کر کے کھا بھی چکا تھا اور جب دوبارہ ویلڈر بیسٹ پانی پینے کے لیے یہاں آتے ہیں تو اس کا ساتھی ویلڈر بیسٹ کو دھوکا دینے کے لیے دھوپ سیکنے لگتا ہے جبکہ ایک مگرمچ پانی کے اندر جا کر ان پر حملہ کر دیتا ہے پر یہاں تو ویلڈر بیسٹ بچ کر بھاگ نکلتے ہیں اور جب یہ اپنے جھن کے ساتھ دریا پار کرنے یہاں آتے ہیں تو مگرمچ بھی الٹ ہو چکے تھے جس میں ایک مگرمچ آگے بڑھتے ہی ویلڈر بیسٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پکڑ ہی لیتا ہے یہاں تو اس کی موت پکی ہے پر جب وائلڈ آگز اس ورثاق پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ اپنی جان کو بچا کر بھاگ نکلتا ہے بھاگتے ہوئے جب یہاں آ کر پانی میں رکتا ہے تو یہ وائلڈ آگز سے تو بچ نکلتا ہے لیکن پیچھے سے ہے مگرمچ سے یہ نہیں بچ پاتا اور اپنی جان کو گواہ بیٹھتا ہے تو مگرمچ اسی پر اٹیک کر دیتا ہے اور پکڑ کر پانی میں لے جاتا ہے یہاں یہ چیتا فیملی پانی پینے کے لیے تو آتی ہے لیکن یہ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے الٹ بھی تھے اور ایک چیتا تو پانی پینے لگتا ہے لیکن یہ بھی خطرے سے بے خبر نہیں تھا اچانک ہی مگرمچ اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن چیتا پھرتی دکھا کر نکل جاتا ہے اور جب یہ شیر دریاء پار کرنے کے لیے پانی میں اترتا ہے تو ایک مگرمچ بھی اس کے پیچھے ہی لگ چکا تھا اور موقع ملتے ہی یہ شیر پر حملہ کر کے اسے پانی میں لے جاتا ہے لیکن شیر اس کے چنگل سے بچ ہی نکلتا ہے یہاں تو پانی میں شیر اور مگرمچ کے بیچ ایک شکار پر لڑائی ہونے لگتی ہے جو کہ ایک امپالا تھی مگرمچ تو ایک بار اس سے شکار چھین کر لی جانے بھی لگتا ہے پر شیر بھی آسانی سے جانے نہیں دیتا لیکن آخر میں جیت مگرمچ ہی کی ہوتی ہے یہاں تو یہ لپڑ جب جا رہا تھا تو اسے ایک مگرمچ دکھائی دیتا ہے جو اپنے موں میں شکار کے ٹکڑے لیے عد مرہ پڑا تھا یہ اس کے موں سے ایک بار تو گوشت کو نکال کر لے جاتا ہے مگرمچ جندہ تو تھا پر ہینگ ہو چکا تھا لپڑ ایک مرتبہ پھر آتا ہے اور بڑا ٹکڑا لے اڑتا ہے اب جبکہ آدھا شکار لپڑ چرا چکا تھا تو اس مگرمچ کو ہوش آ ہی جاتا ہے اور یہ باقی شکار کو لے کر بھاگ نکلتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کر سکتے ہیں اینیملز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے